محمد قیف خان ہم سب لوگوں نے سمیہ بھی دیا ہے یعنی کہ ہم سب لوگوں نے یہاں پہ ٹائم بھی بہت سارا دیا ہے لیکن آج کی اگر یہ کنڈیشن دیکھی جائے یعنی کہ آج اگر فاؤنڈرز کو دیکھا جائے ہم سب فاؤنڈرز ہیں چولہ لاکھ سے بھی جیادہ فاؤنڈرز ہیں اور یقینا ہم سب لوگ آنے والے فیوچر کے لیے کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ بھی نروس ہو چکے ہیں ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں ان کی پریشانی کیا ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور یقینا ہم سب بھی بولتے ہیں کہ ابھی آج کی ڈیٹ اگر دیکھی جائے اور اگر مسٹر ایس کی اپ ڈیٹ پچھلی دیکھی جائے تو دیکھنا یہی ہوگا کہ ابھی فاؤنڈرز کی سوچ بہت الگ ہو چکی ہے اور جو مسٹر ایس کی جو سوچ ہے وہ بھی بہت الگ ہو چکی ہے اور وہ فیوچر کی بہت لمبی سوچ رکھ رہے ہیں مطلب آپ ایمیجن کریں کہ ایک بگر پکچر دیکھنا ایک بہت بڑی پکچر دیکھنا یہ بہت بڑی بات ہے تو وہ سوچ وہ رکھ رہے ہیں انہوں نے لانچنگ تک تو بہت اچھا ساتھ دیا لیکن ایکشوال میں آج کی اگر ڈیٹ دیکھی جائے آج کی تاریخ اٹھائی جائے تو فاؤنڈرز آج بہت زیادہ نروس ہے دی موٹیویٹ کیوں ہے کیونکہ انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ لانچ کا بنا رکھا لانچ جیسے ہی ہوگا تو کہیں نہ کہیں میری لائف میں جو چینجز ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے مطلب ایک دم سے ایک ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی پیسے انویسٹ کیا پھر آپ نے کچھ لٹری لی اور ٹکٹ لگ گیا اور بہت سارے پیسے آپ امیر بن جاتے ہو آپ بہت کروڑ پتی بن جاتے ہو تو وہ اس ٹائپ کا مائنڈ سیٹ جو تھا جلدی لانچنگ ہو جائے اور دن ہمیں ایسا ہی ریزلٹ دیکھنے کو ملے تو یہ کافی سارے فاؤنڈرز کا تھا جیسے لانچ ہوگی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ سرواز سے تیار کیا گیا ایکچول میں لیڈرز کے دورہ کہ بس لانچ کی دیری ہے کافی سارے لیڈرز نے یہ بھی بولا کہ آپ اپنی جاب کو بھی کوئیٹ کر سکتے ہو جیسے لانچ ہو جاتا ہے یا پھر ہمیں یہ مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے تھا کہ یہ ایک ریل بیجنس کے ساتھ میں ہے اور یہ جب تک ہی پوری طرح سے سٹیبل نہیں ہو جاتا ہے اور جو ہم بات کرتے ہیں 99.9% کی جو کبھی ٹھیک نہیں ہونے والا 0.1% جو کہ کسی بھی آئی ٹی کمپنی میں نہیں ہوا ہے کہ 0.1% ٹھیک ہو جائے یا پھر جو گلیچے ہیں جو بگس ہیں وہ ٹھیک ہو جائے تو اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تھوڑا سا ہمارا سیٹ ہونا چاہیے کہ بس ہمیں بالکل الگ وے میں چلنا ہے ایک بیجنس کی طریقے سے چلنا ہے اور آج کی ڈیٹ دیکھی جائے ہم کیا کرتے ہیں ہم جرورت سے زیادہ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں جرورت سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر پرابلم ہونے لگتی ہے نیگیٹیویٹی سے گھر جاتے ہیں ابھی ایمیجن کرو کہ مشتر ایس آگر کے بول دیں کہ بالکل ہم یہ آنے والے اینڈ آف دا ڈیسیمبر میں ہم کہیں آپ کو اوڈ ٹریکر دے دیں گے اور وہ چیزیں نہیں ہو پائی تو ہم کیا کرلتے ہیں ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ لگا لگتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں کہیں وہ کھری اگر اترتی نہیں ہے تو ہمارے اندر نیگیٹیویٹی آ جاتی ہے اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اپنے آپ میں موٹیویٹ ہونا بہت ضروری اس کام کی پرتی موٹیویٹ ہونا بہت ضروری اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں بلکل الگ ہیں یہ بات تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ مسٹر ایس نے جو چیزیں بولی ہیں وہ دیفنیٹلی ہنڈیٹ پرسنٹ کچھ ڈیلے ہوا ہو وہ تو الگ بات ہے یہ پارٹ آف بیجنس ہوتا ہے کہ ڈیلے ہونا یا پھر کچھ پرابلم آ جانا وہ تو پارٹ آف بیجنس ہے یا پھر پارٹ آف لائک بھی آپ بول سکتے ہو کیوں وہ چیزیں ہونے ہیں لیکن ایکچول میں جو چیزیں مسٹر ایس نے ہم سے وعدہ کیا یا پھر ہم سب لوگوں کو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں کس لیول کی اور آرٹی فیسل انٹریجنس کو ٹیکنالوجی کو جتنا آپ سرچ کی ہو یا پھر آپ جتنا سرچ کرنے والے ہو کیا آپ کتنی بڑی چیزیں ہونے والی ہیں آنے والا فیوچر آن پیسیو کا کیا ہونے والا ہے تو وہ لیول کی اگر آپ سوچ رکھو گے یقینا وہاں پہ آپ ایک لانگ ٹرم بیجنس کے ساتھ میں چلو گے تو آن پیسیو میں آپ سروایو کر پاؤ گے اگر آپ آنے والے 15 days کی اگر آپ بات کرتے ہو یا پھر آنے والے آپ دو مہینے کی بات کرتے ہو کہ دو مہینے کے اندر مجھے یہاں سے اتنا ڈالر انکم ہونے لگے یا پھر مجھے اتنا سب کچھ ہونے لگو تو دن آپ سروایو کرنا آپ کے لیے آن پیسیو میں مسکل ہو جائے گا یہ ایک بیجنس ہے یہ ایک ریولیوشن ہے اور ریولیوشن ایک کرانتی آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور وہ ٹائم کیا ہے وہ ایکچول میں ہمارے پروڈکٹس ہیں ہمارے پروڈکٹس لوگوں کو پسند آئیں گے ہمارے پروڈکٹس سے بگس جائیں گے گلچنز جائیں گے دن تب جا کر کے وہ وائرل ہوں گے یہ ایک 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 ایکچول ریالٹی ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے ہمارے پروڈکٹس بہت دمدار ہے مجھے معلوم ہے کہ ہمارے پروڈکٹس بہت دمدار ہیں لیکن اس میں کیا کمیہ ہے یہ یوزر فیڈ بیک سے پتا چلتا ہے یہ کہ اس میں کیا کمیہ ہے جب وہ پرانا ہو جاتا ہے 3 4 5 مہنے 7 مہنے یا 10 مہینے پرانا ہو جاتا ہے وہاں سے جب ریزلٹ آتا ہے یہ ایکچول پروڈکٹ ہے وہ ایکچول پروڈکٹ کونی یوز کرے گا وہ یوزر دے گا چاہے وہ اور ٹریکر ہو چاہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ایکشوال میں اگر دیکھا جائے تو آنے والے جو چھ مہینے ہیں وہ ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں کیونکہ جب ہمارے پاس چار سے پانچ پروڈکٹ ہوں گے تو دین اس میں اسے اگر ایک پروڈکٹ وائرل ہوگا تو ایکشوال جو ٹرائفک ہے جو ایکشوال ٹرائفک جس کو پچھلے پانچ سالوں سے ٹارگیٹ کرنے کی کوسس کر رہا ہے کہ مجھے یہ ٹرائفک چاہیے وہ جس ایک سوچ بن کے جب آن پیسیو اس دنیا پہ اُبرا تو وہاں سے وہ ٹرائفک پہ نظر تھی تو جب وہ ہمارا جو آن پیسیو کا پروڈکٹ وائرل ہوگا چاہے وہ او کنیکٹ ہو چاہے وہ او ٹریکر ہو او کائیڈمی ہو چاہے وہ او ڈیسک ہو چاہے وہ شٹاف ہو کوئی پروڈکٹ ہو سکتا ہے تو وہ جو وائرل ہوگا تو ملینز میں جو ٹرائفک آئے گا ایکچول میں تو وہاں سے جو بوم ہونے والا وہاں سے آپ بول سکتے ہو کہ یس بلکل میں ابھی اپنی جاب کو کوئیٹ کر سکتا ہوں یا پھر ایسا یہ سب کر سکتا ہوں تو یہ ایکچول میں ہے باقی آج اگر آپ دیکھتے ہو کہ میری پرابلم ہے ایکچول میں سب کی جندگی میں پرابلم ہوتی ہے آپ کسی بلینر کو دیکھ لیجی جو کی بلینر ہے عرب پتی انسان ہے آپ کسی گریب سے گریب انسان کو دیکھ لیجی پرابلم سبھی کی سیم ہوتی ہیں لیکن ایکچول میں آپ اس پرابلم کو کس طرح سے فیز کرتے ہیں یہ بہت بڑی واض ہوتی ہے تو اسی لئے مشرہ ایس کس اپنی پرابلم کو کس طرح سے فیز کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ پرابلم آنی ہے تو جب آپ پہلے سا ہی پریپریشن کر لیتے ہو کہ یہ چیزیں ہونے تو کوئی بات نہیں ہم اس کو ایکسٹرہ لے کر چلتے ہیں آپ پھر کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ آپ جب فیلیر is not an option والا آپ کی پاس option ہوتا ہے کہ سفلتا ہمارے جیون کی کوئی گھڑی بنی نہیں سکتی ہے ہمیں سفل ہی ہونا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے اسی لئے مشرہ ایس بھی بولتے ہیں کہ فیلیر is not an option تو کئی نہ کئی وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے اور کئی سارے ایسے سلوگن ہیں جو بہت موٹیویٹ کرتے ہیں بہت سارے ہم لوگوں کو اتصاہید کرتے ہیں کہ ہمیں on pursue میں آگے کام کرنے کے لیے اور جارہا اتصاہید بھی کیا جائے تو ہوت سو کہ یہ چیزیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ on pursue بلکل فیوچر ہے ہمارا انٹرنیٹ کا فیوچر ہے اور یقیناً اس کو پوری دنیا یوز کرنے والی آنے والے فیوچر میں لیکن آپ بات پریزنٹ کی کرتے ہیں تو پریزنٹ دیکھو سب کا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ آنے والے پانچ سے دس سالوں یا بیس سالوں کے اگر آپ لیری پیچ یا پھر بیس سالوں کو لیری پیچ کو آپ دیکھتے ہیں یا پھر آپ پندرہ سولہ سال پہلے آپ دیکھتے ہیں فیس بک کے اونر مارک جوگاربک کو تو وہ فیز ان کو نئی دیکھنے کو ملتا تو وہ ایسا مطلب وہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی لائف میں کچھ اچھا سوچیں اور ارن پیسیو کو اس طریقے سے لیں کہ یہ ایک لانگ ٹم بجنس ہے اور اس میں ہمیں سروائیو کرنا ہے